السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے خیریہ سی ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار سا پھل چکوں جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں کیسے اکثر لوگ اس کے مطلق نہیں بھی جانتے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور بہت سوفٹ ہوتا ہے یہ آرام سے چلا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے یہ دیکھیں ایسی اس کی جو ہے وہ شکل ہے اس کو جو چھلکا باریک سا ہے اس کا چھلکا بلکل سوفٹ سا ہے جو ایزلی چھوری سے اتر جائے گا تو یہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں کہ اس کے جو ہیں وہ فائد کیا ہیں کیونکہ سیزنل فروٹ جو ہوتی ہیں جو بھی فروٹ جو بھی سبزی اللہ تعالی نے بنائی اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے بغیر فائدے کے کوئی بھی چیز اللہ تعالی نے نہیں بنائی تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ دکھاتی بھی ہوں کہ اس کا جو چھلکا ہے وہ بہت آسانی سے اتر جائے گا یعنی کہ اگر آپ دیکھیں آلو چھیلتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ باریک جوتا ہے وہ اس کا چھلکا ہوتا ہے اور بہت ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت مزک ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا لیکن جب آپ خود کھائیں گے تو پھر آپ خود اس کا اندازہ ہو جائے گا اور اس میں جو ہیں اس میں پوٹاشیم ہیں فولاد ہیں فاس فورس ہے فاس فورس سے جسم کے جو جرسیمیں ختم ہو جاتے ہیں بہت سے جرسیم ہوتے ہیں جو ہمارے لئے نقصاندہ ہوتے ہیں تو اگر چیکو کا ریگلر استعمال کیا جائے تو اس سے وہ جرسیم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اب دیکھیں میں نے اس کو کاٹا ہے اور اس میں سے یہ بیج نکلا ہے دونوں طرف جو ہے کہ دو بیج اس میں ہوتے ہیں وہ ہم نکال دیں گے بہت ہی مزید ہے اس کا جو ہے ٹیسٹ ہے پوٹاشیم فولاد اور فاس فورس کے علاوہ اس میں وٹیمن اے وٹیمن سی بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے وٹیمن سی ویسے بھی صحت کے لئے بہت اچھا ہیں اور وٹیمن اے جن کی نظر کمزور ہے اگر وہ چیکو کا ریگلر استعمال کریں رات کو خاصل پر سونے سے پہلے ایک یا دو چیکو کھا لیں تو ان کی نظر میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گا اس میں بہت سے غزائی ریشی ہوتے ہیں جس سے ویٹ لوز ہوتے ہیں جو ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں وہ صبح اٹھ کے اگر دو چیکو کھالے تو اس سے وزن بہت جو ہے وہ کمی واقعہ ہوگی اور سپیشل جن لوگوں کو گردے اور مسانے کی پتھرے کا مسئلہ ہوتا ہے چیکو سے وہ بھی جو ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے تو بھی اس کے بیشمار فائدے ہیں ابھی تو میں نے تھوڑے سے فائدے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ فضول نہیں ہے اس میں بہت غزائیت ہیں اور آپ آرام سے اس کو لائیں اور یہ جو ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے اس لیے مل بھی جاتا ہے تو اس لیے ہر فروٹ کو ٹیسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمدوں کا شکریہ دا کریں